السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مہجوان آپ کا دینی بھائی ابو ابراہیم محمد میرے مسلم بردارس انچسٹرز آج میرے اس تحریر کا کوئی نوان نہیں ہے بس کچھ اختلاف کی اصلاح کے لئے کچھ نکتے پیش کر رہا ہوں آپ پڑو اور اپنی و کسی اور کی اصلاح کرو میرے مسلم بردارس انچسٹرز اگر آپ کی گھر میں پریوار میں فیمیلی میں خاندان میں اڑوس میں پڑوس میں محلے سوسائٹی میں جسیدار میں سماج میں معاشرے میں جسے آپ جانتے ہو پیشانتے ہو اگر وہ انسان اگر وہ شخص نا سمجھ یا کم سمجھ اور اپنے والی دین کا نا فرمان کم بکت بدبکت یا بدتمید یا بے عدب ہو اور ہو اس کی کچھ بری عادتیں ہو تو آپ اسے اپنے مینڈ سے آؤٹ نہ کرو نہ ہی نیگلیٹ کرو اور نہ ہی اپنے گھر و دل سے بہار نکالو بلکہ آپ اس انسان کی چھوٹی مٹی گلتیوں کو ماف کرو اور نظر انداز اگنور کرو اور کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کرو اور بار بار اور ہر بار اسلاح کرنے کی نیت کرے اور اسلاح کرنے کی کوشش کرو اور لان تان برائی گبت لڑے جڑڑا فتنہ فساد مار کٹ سے بچو اور اپنے آپ میں کمپرمائز کرو البتہ کسی بات میں اختلاف ہو جائے یعنی زبانی بات یعنی عملی بات کو لے کر یعنی گلتی ہو جائے تو میں نے ہر بات آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھایا اور بتایا ہے یعنی گلتی کو معاف کرنا چاہیے اور اچھے طریقے سے پیش آؤ اس کے ساتھ اور اس نے کوئی بھی گلتی نہیں کی ایسا سمجھو آپ اپنے آپ نے صرف ایک پل کے لیے پھر دیکھو انشاءاللہ نفرت کی جگہ محبت پیدا ہوگی خاص ایک بات کہنا چاہوں گا میں آپ تمام مسلم بردارس انشیسٹر سے اگر کسی بہین یا بھائی سے جانے یا انجانے میں نہ سمجھ میں نہ سمجھ میں کوئی گلتی ہو جائے تو اس کی گلتی کو سماج معاشر سوسائٹی سوسائٹی میں اس بھائی یا بہن کی عزت کو چکنا چور نہ کرو اگر اس بھائی یا بہن سے کوئی گلتی ہوئی ہو تو اس گلتی پر پردہ ڈالو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشے کی تو اللہ سبحانت اللہ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشے فرمائے گا تو اس لئے کسی سے بھی گلتی ہو سکتی ہے جانے یا انجانے میں یا کسی کے لاؤ افیٹس کے اندر ہو یا کچھ ایسا کوئی بھی حرکت ایسی ہو سکتی ہے تو اس بات کو نظر انداز کیجئے گا اور اس کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کیجئے گا میرے یاد ہم نے ہمارے سماج میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے لوگ بھی بڑے بیچین اور بیپس کے ساتھ ان کا انتظار ہوتا ہے فلا کی بیوی فلا کی بیٹی فلا کی بہن یا بھائی یا بیٹا کچھ گلت کام کرے اور میں اس بات کو لے کر اس فوٹو کو لے کر اس وڑیوں کو لے کر سوسل میڈیا کی پر وائل کرو یہ آج کل کی نوجوانوں کی عادت بن چکی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ہدایت دیں حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہئے یہ بس اسی لئے ہوتا ہے اسی لئے ہوتا ہے یا پھر اختلافی مسائل کی وجہ سے یہ سب باتیں سامنے نظر آتے ہیں اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمان اتحاد و اتفاق میں رہنے کی توفیق اتا فرمائے اور ایک پلیٹ فورم پر جمع ہونے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں متحد منظم ہونے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ججھے کے نفرت کی جگہ پیار و محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ